پناتما ہم اس لوگ کے رہنے والے نہیں ہیں یہاں تو ہم سزا بھوگنے آئے ہیں سارے اس پرچفی لوگ پر جتنے بھی پرانی ہیں یہ اپنے کرموں کا دند بھوگنے آئے ہیں کرموں کا بھوگ بھوگنے آئے ہیں جن کے پنہ ہیں ادھیک پنہ ہیں جن وقتیوں کے ان کو یہاں کا جھوٹا سکھ پرابت ہے اور جن کے پنہ زیادہ ہیں پنہ نہیں ہے پاپ زیادہ ہیں ان کو یہاں کا یہ کشٹ پرابت ہے کسی کو کوئی بیماری ہے کسی کو کوئی روگ ہے کسی کو کوئی ٹینسن ہے کسی کا بیٹا مر گیا کسی کی بیٹی مر گی کسی کی بیو سائب نے گاٹا تو اس طرح کے دو دکھ ہیں یہ پاپ سے ہیں اور جو یہاں ہم اس جھوٹے سکھ کو سکھ مانتے ہیں کسی کے سنتان ہے اچھی سنتان ہوگی بیٹا بیٹی ہوگی اچھی شکشہ گرین کر لی ان کا اچھی جگہ رشتہ بھی ہو گیا ان کے اپنے روزگار بھی اچھے ہو گئے یہ ان کے پچھلے پن ہیں لیکن یہ سکھ جھوٹا سکھ ہے کبیر پرماتمہ کہتے ہیں جھوٹے سکھ کو سکھ کہے یہ مان رہا منمود یہ سکل چبینہ کال کا کچھ مخمہ کچھ گود پرمیشور کبیر جی ہمیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ جن سکھوں کو تم پا کر یہاں کال کی جیل میں اپنے آپ کو غیوشتت سمجھتے ہو اور یہاں اپنے آپ کو سکھی سمجھتے ہو یہ آپ کی بھاری بھول ہے یا کوئی سکھی نہیں ہے سکھ نام کی وستو نہیں ہے اس لوگ میں لیکن ہم اتنے دور چلے گے پرماتمہ سے یہ تھارتھ گیان سے پرماتمہ کی ہم پریباسہ سے پریچیت نہیں ہیں پرمیشور کے گنوں سے ہم بہت اے پریچیت ہو چکے ہیں جس کارن سے ہم اس جیل کے اندر اس کال کی قید کے اندر ان اکیس برمانڈوں میں ہم یہیں جوڑ توڑ میں اپنا جیون ویرت کرتے رہے تھے اب جیسے ایک وقتی بہت اچھا دھنی ہے سارا جیون اس نے اس مایہ کے جوڑنے میں لگا دیا کار بنا دی کوٹھی بنا دی بچوں کے لیے اچھا ورشتہ کر دی روزگار بنا ان کے کوئی کار فیکٹری وغیرہ لگا دی لیکن یہ سب کچھ لگا بھی اس کے پیچھلے پون سے ہی ہے جیو کا چاہہ کچھ نہیں ہوتا جب تک وہ پرماتمہ کی اوٹ نہیں لیتا ہاں جب پرماتمہ کی آڈمہ آ جاتے ہیں پربو کی سرن پرابط کر لیتے ہیں ہم نئے سرے سے پھر سادنا ست کرتے ہیں ساست نکل کرتے ہیں تو پھر جیو کی سنائی ہو جاتی ہے چاہہ نہیں ہوتا پھر اس کی سنوائی بسط سے دربار میں ہو جاتی ہے اور اس کے بھاگ میں یہ دی یہاں کا کوئی یہ نکلی سکھ بھی نہیں ہے وہ پرماتمہ اس کو وہ بھی دے دیتا ہے دے سکتا ہے انیتھا پرانی اپنے کیے ہوئے کرم کا وہ ہی ہی ہوگتا ہے سکھ ہے اس کے پنے سے ہے پاپ ہے جو دکھ ہے وہ اس کے پاپ سے اب پرماتمہ ہمیں آ کر یہی یاد دلاتے ہیں کہ اب وہ وقتی جس کے پاس یہ نکلی سکھ ہے ڈوپلیکیٹ کیونکہ پرماتمہ کہتے ہیں اس جھوٹھے سکھ سکھ ہے یہ مان رہا منمود کون سے سکھ سکھ مانتے ہیں بیٹا جایا خوشی ہوئی بیٹا جایا خوشی ہوئی اور خوب بجائے تھال یہ تو آنا جانا لگیا ہوا ہے جو کیڑی کا نال پوتر ہونے سے ہم خوشی بناتے تھے پوتر کیونکہ جب تک ہمیں پرماتمہ دھان کا گیان نہیں ہوتا تب تک ہم بہت انتر مانتے رہے پوتر اور پوتری میں اور کچھ سماج کی کریتیوں نے بیٹی کو بوجھ بنا دیا تھا لیکن اب گیان ہوا پرماتمہ کی سبھی آتمائیں ہیں بیٹا بھی اسی کا ہے دیا ہوا ہے بیٹی بھی اسی کی دی ہوئی ہے اور یہ کیول اپنا سمسکار ہے بیٹا اور بیٹی جس کا جو بھی ہے ہے یا نہیں ہے اپنا اجیسے ایک ہی بناوائے یہاں سے پیچھا چھڑوانا ہے اور جن کے سنتان ہیں وہ اپنے سنتان کو بھی کوسس کرے پرماتمہ کے چرنوں میں لگائے اور اس کو یہاں سے اس کی جان بچاوے اور جن کے سنتان نہیں دی ہے پربھو نے وہ بڑھ بھاگی پرانی ہے اپنا سنتان کہتے ہیں جگت اور بگت کا بیر ہے کیوں بیر ہے کیوں برہود ہے کیونکہ سنتان کیول کال کے اس لوک بید سے پریچیت ہے اور بھگت سنت پرماتمہ کے ودھان سے پریچیت ہو جاتے ہیں اس لئے ان کی پرتیک کریا سماج کے وپلت ہوتی ہے پرتیک وچار سماج کے وپلت ہوتا ہے اس لئے سماج ادھیک ہوتے ہیں سماج جو اجیان سے پریپورن ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں اور بھگت چند ہی ہوتے ہیں جیسے جنگل میں پھل دار پو دے تھوڑے پاؤں گے باقی جاڑ بو جڑے نرے کٹی دار زیڑی ہیں نری ہو جائیں تو تو اس لئے پھر وہ برہود بنتا ہے اور یہ اسی کارن سے بنتا ہے جیسے داس نے کہا جن کے سنتان نہیں وہ بہت اچھی پونی آتمائیں ہیں جب سماج کی سوچ اس کے بھی پریت ہے کیوں ہے کیا کہتے ہیں بھرمیت کیے ہوئے نگیانی اناڑی سنتوں دورہ نکلی سنتوں کہ جس کا پوتر نہیں بیٹی بیس سکھ کہتے ہیں وہ اس کی گتی نہیں ہو سکتی کیوں کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ پوتر پھر سراد کرے گا جیٹھا بیٹا بڑے پوتر کا جمعواری ہے کہ مات پتا سراد کرے گا ان پیٹ بھرو نے اپنے سوارت اس ترے کی چھوڑی اس طرح کا ودھان بتا جی اپنے اتما و پرماتما یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ایک لیوہ ایک دیوہ دوتم یا کوئی کسی کا پتانی پوتم کچھ ایک ایسی کہانی ہے جو سچ ہیں اور ہم نے اس کو سچ ہی مان کر اپنے جیون کو سچارو کرنا ہے اس کے انسار ہم نے چلنا ہوتا ہے ایک لیوہ ایک دیوہ دوتم کوئی کا پتہ نہیں پوتم ایک کتھا ہے کہ ایک بچہ ایک وقتی کے دو پتر تھے اس وقتی کی مرتو ہو گئی اور وہ آپس میں کیا تھے کہ بڑا لڑکا جو تھا وہ دوسری پتنی سے تھا اس کی مرتو ہونے کے بعد دوسری سادھی کرائی تو دوسرا لڑکا اس کے دوسری پتنی سے پرابت ہوا تھا تو دونوں ہی پتنیاں اس کی مرتو کو پرابت ہو چکی تھی اور بڑے لڑکے کی سادھی کر دی تھی چھوٹا بھی انمیرڈ سا اور خود اس وقتی کی بھی مرتو ہو گئی اب چھوٹا جو اس کی موسی کا لڑکا تھا وہ کچھ دنوں کے بعد بیمار ہو گیا روگی ہو گیا اور روگی اتنا ہو گیا کہ دو چار دکھایا اسے کوئی آرام نہیں ہوا کسی نے کہیں بتایا اس میں پیسے زیادہ لگنے تھے اس لیے بڑے بھائی نے اس کی پتنی نے ایک سکیم بنائی کہ اپنے یہاں کافی سمپتی ہے اچھی جمین ہے بڑے بڑے مکان ہیں اور یہ اگر جیوی طرح تیرا بھائی وہ خود باتیں کرتے ہیں یدی یہ جیوی طرح تو آدھی سمپتی کو پرابت کرے گا اور اب یہ مرتو کے نکٹ پہنچ چکا ہے اس کا کافی پیسے لگیں گے کیوں نہ اس کی مرتو ہی کروا جائیں کسی وید سے بات دوکٹر سے بات کر دونوں کی ایک سکیم ہوگی ایک رائے ہوگی اور ایک وید سے پراتفنا کی ایک وید سے انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے ہمارا بھائی ہے اس کو آپ وش دے دو وہ کہنے لگیا میں پانسو روپے لوں گا کیونکہ دو نمبر کا کام کرنی تا ساتھ اپنا اجیسے رکھتے ہیں اس میں پانسو روپے آج کے پانچ لاکھ قریب تھے تو انہوں نے سبھی کرتی دی اس بید نے اس روگی کو ایسی دوائی دی جس اس کی کچھ دنوں میں مرتو ہوگی انتین سنسکار کیا خوشی منائی ایک ورس کے بعد ان کے ایک سنتان اتپتی ہوگی ایک لڑکا اتپن ہوا اکلوتا پوتر اور سنتان ہوئی نہیں اکلوتا پوتر خوب لالن پالن کر رہے ہیں بڑیا سے بڑیا آہر کراتے ہیں وہ گنے دنوں میں وہ لڑکا یوہ ہو گیا یعنی دس بارہ ورس کے بعد پہلے سادھی کر دیتے تھے بارہ ورس کے بچے کا بیعہ کر دیا کر دیا اور بارہ ورس کے لڑکے آج کے پتیس ورس بیس ورس کے بچوں سے بھی تگڑے ہو جاتے تھے ایسا سوستری روتا تھا اب وہ لڑکا جو ہے اس لڑکے کا بیعہ کر دیا سادھی ہونے کے کچھ دن اپران وہ بچہ پھر بیمار ہو گیا وہ لڑکا بیمار ہو گیا یعنی پہلے تو بھائی بیمار تھا اس کی مردی ہو گی پھر پوتر ہوا تو وہ پوتر بھی روگی ہو گیا کچھ دن سادھی ہونے کے اپران اب اکلوتا پوتر اس کے جیون کی رکھشا کے لیے انہوں نے کوئی بیعد نہیں چھوڑا کوئی جھاڑ پھو کرنے والا بیکتی بھی نہیں چھوڑا سب کے پاس گئے جو مو مانگ وہ پیسہ دیا جو مانگ وہ پیسہ کہا اب تم میرا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکا بچہ زیادہ ہی ایس سوست ہو گیا اور ایسا لگنے لگیا کہ یہ سیام صویرے ہی پران پیاغنے والا وہ اس کے پتا جی وہ اس کے پاس بیٹھے تھے تب اس لڑکے نے کہا کہ بھائی اپنے بھائی کا نام لے کر بولیا کہ اب تیرا اور میرا حساب ہو لیا پورا اب تُو نو کر کفن اور لکڑیاں کیا حساب کتاب رہتا ہے وہ کٹھی کر لے اور میں پران تیاغوں گا اب وہ کہتا ہے اپنے پوتر سے کہ بیٹا میں تیرا باپ ہوں تیرا بھائی نہیں لگتا وہ کہتا مجھے سب پتا ہے تُو میرا کیا لگتا ہے میں تیرا بھائی ہوں اور تُو نے مجھے ایسے ایسے وش دے کر مارا تھا اور میرا اور تیرا اب حساب ہو لیا کیونکہ آدھی سمپتی لگ زمین بھی گروہ رکھ دی تھی بچے کے علاج کے لیے یعنی بیچ ڈالی تھی آدھی زمین بھی بیچ ڈالی تھی تب اس نے کہا کہ میں تیرا وہ بھائی ہوں جس کو تم نے جیر دے وش دے مروائی تھا اور من اپنا ایسا پورا کر گیا اب اپنے اتما وچار کرنا چاہیے کتھا ہو پر ہندر پر شڑ سکتا ہے اب اس کے جو بھائی کہیں یا اس کا باپ کہیں اس کو یا بات پکی دچ گی بلکل آج سمپتی بکی گی سارا پیسہ خرچ لگ گیا تب اس نے کہا ایک بات اور بتا جی بھائی ہم نے پاپ کریا میں پھل مل گیا کہ ہمارا مرتو کو پرات ہو رہا ہے ہمیں تو دنڈ مل گیا کیونکہ ہم نے آپ کے ساتھ دوخہ کیا لیکن اس لڑکی کا کیا دوست ہے جو تیرے بیاہی آئی ہے تیری پتنی ہے اور اب اس کو جندہ جلایا جائے گا ستی پر تھا کے تحت اس میں ستی پر تھا تھی کہ پہلے پتی مر جاوا ہے تو لڑکی پتنی ساتھ مرے جل کے اسی تیتام جلانا ہوتا تھا جلنا ہوتا تھا ایسی کریتی تھی بینکریا اب اس کا کیا دوسر اس بیچاری کا اب یہ تیرے ساتھ جلائی جائے گی جندہ تب اس نے کہا کہ وہ بیعد کہاں ہے جس نے مجھے وش دیا تھا اس کے بھائی نے بتایا کہ پتا کہو بھائی کہو بھائی سے وارتہ ہو رہی ہے اس نے بتا کہ آپ کے دو ورس بعد اس کی مرتو ہوگی تھی تب اس نے کہا کہ یہ وہی بیعد ہے جو میری پتن ابن کھایا ہے اس نے اپنے کی اگی سزائی بھوگ نہیں پڑھا گی بیعد ہو کر اس دو شکرم کر راکس پران لینے کے لیے نہیں بیعد پران دان کرنے کے لیے ہوتے ہیں پرماتما یہ باتیں ہمیں پرماتما کے اس تتو و گیان کو سمجھنے میں سہہ ہوگ دیں گی یہ ست کر مان لینا یہاں پرمیسور کی وانی بتاتی ہے کہ ایک لیوہ ایک دیوہ دو تم اور کوئے کسی کا پتہ نہیں پو تم یہ رن سمبھند جڑیا ایک تھا تھا ایک لیوہ ایک دیوہ دوتم اب جیسے اس لڑکے کی جو وہ بڑا بھائی تھا اس نے اپنے بھائی کی سمپتی ہڑپ لی اس کو مروہ دیا تو لینے وڑا دوت ہو گیا کہ اس نے ہڑپیا اور پھر وہ لڑکا بن کہ وہ ہی آتما آئی اس کی ساری سمپتی روگ میں لوا دی اب وہ دینے والا دوت ہو گیا ایک دوسرا دھرم دیتے ہیں ایک ایسا بیٹا ہے اپنے ماتا پتا کی سیوہ کرتا ہے اور پتا جی گوٹی لاوے اور دم مکاوے اور بیٹا کمہ 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 کلیا اور باپ کی سیوہ کر رہا ہے تو اس بیٹے نے کسی زنم میں اس باپ کے ساتھ اس پتا والی آتما سے ایسے ہی لوٹ رکھا تھا کسی بھی طریقے سے اور ایک ایسا بیٹا ہے پتا کمہ کمہ کا مرلے ہے رہا ہے اور دے رہا ہے تو یہاں بتاتے ہیں ایک لیوہ ایک دیوہ دوتم تو اس پتا نے اس بیٹے والی آتما سے کبھی کسی جنم میں دوخہ کیا ہے اب تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں پانچ لاک رفی لگیں گے اور ایک سال گمہ کہ جب ایمن کے وراغ لیتا دے دی وہ پانچ لاک رفی ایب تا لے لیے رونے وڑا رو رہا ہے بچارہ بچہ تو دونوں ہی نکم میں ہیں جب کیوں پنگ مپا دیں بگوان بہت وشواس رکھ ہے دان درم کرے مالک آگے درہ پا آگے اب اس نے پیسے ہڑپ کر لیے مار لیے اور دینا پڑے گا منمان اگلے جنم میں وہ جس کے اس نے پیسے رکھے ہیں ہڑپے ہیں اگلے جنم میں کبھی جب مانو شریر ہوگا منمان جمائی بن کے لے گا بیٹی بھی لے جاگا اور ساتھ میں پیسے بھی لے گا ٹھوک ٹھوک کب جا کر اتنے لوں گا بیٹی نہ پیتا لڑکی اپنی پتنی کو تنگ کرتا مات پیتا نہ سوچیں بھئے اس کا گھر بس جا پھر اور پیسے دیتے بیٹا ترہ رجگار ہو جائے گا گزارہ چل جائے لیکن یہ ہے سب لین اور دین ہی یہ فائنل سمجھ لینا تو یہاں ہمارا سمجھانے کہ ساری نہیں ہے اس ست لوگ مچ لوگ